ہلو ایوروان ورڈ پرابلم میں سب سے پہلے question کو understand کرتے ہو کہ question میں آپ سے required کیا ہے اور given کیا ہے تو اس میں ایک insurance company ہے ٹھیک ہے جس نے premium life insurance دینی ہے ٹھیک ہے annual premium انہیں calculate کرنا ہے کسی بھی policy کے لیے تو اس نے کہا ہوا ہے کہ a flat annual fee of one fifty dollar is charged سب سے پہلے تو annual fee آپ کو charge ہوگی جب آپ policy لیں گے which is one fifty dollars اس کے علاوہ بھی آپ کو چیزیں charge کریں گے کیا charge کریں گے two point five zero dollars charge کریں گے for each thousand dollar of the amount of the policy اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ one thousand یا ایک policy ایک ہزار والی لیں گے تو اس کے اوپر آپ کو one fifty dollar تو دینے ہی دینے ساتھ میں two point five dollar بھی دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ دو policies لیتے ہیں مطلب دو ہزار کی policies لیتے ہیں تو one fifty تو آپ نے ایک ہزار دینے ہی دینے ہی دینے ہیں اسی طرح one point five دو policies کا آپ کو دینا پڑے گا جو becomes five dollars اسی طرح تو آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں two point five اور two point five تو وہ بن جاتا ہے five یا پھر آپ اس کو two point five times two کر دیتے ہیں دو policies ہیں اسی طرح اگر آپ تین ہزار کی policies لیں تو two point five into three آ جائے گا and so on ٹھیک ہے اب اس کے بعد بات آتی ہے اچھا یہ پھر میں explain کہ for example 20 ہزار کی اگر آپ policy لیتے ہیں 20 ہزار کی policies لیں گے تو کتنے policies آئیں گی 20 policies آئیں گی ہزار ہزار کی آپ کے پاس 20 policies آ جائیں گی لیکن 20 times thousand gives you twenty thousand تو 20 ہزار کی policies کا مطلب ہے آپ کے پاس 20 ہزار ہزار والی policies ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ آپ کو one fifty تو انوالی دینا پڑے گا اور پھر 20 policies کا آپ نے two point five بھی دینا ہے تو two point five times twenty کریں گے تو ہمارے پاس پچاس ڈالر ہی آتے ہیں ٹھیک ہے اب if p is the equal equal annual premium جو سنہا ہم نے لکھا ہوئے کہ ایک کل premium مقراب کے پاس یہ ہو یا f of x ہو اور x x جو ہے وہ equal the face value of the policy in dollars تو ہم نے وہ function نکالنا تو دیکھیں function میں نے یہاں پہ explain کر بھی دی آلموس تو function ہمارے پاس کیا بنے گا t یا f of x جو ہے t اور f of x کیا ہوگا ٹھیک ہے 150 تو آپ نے دینا ہی دینا ہے n والی ٹھیک ہے پھر آپ نے two point five دینا ہے کس چیز کا یہ دیکھیں face value کا اگر ہزار ہوگی تو two point five دیں گے اگر دو ہزار ہوگی تو two point five times one ابھی ہمیں نہیں پتا کہ کتنی انہیں آیا کتنی آپ نے لینی ہے تو اسی لئے ہمیں اس کو multiply کر دیتے ہیں یہاں پہ x کے ساتھ تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 150 plus two point five x یا آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں usually mathematics is written like this تو یہ آپ کا بن جائے گا کہ جتنے بھی آپ نے policy لینی ہے اس کا annual جو amount بنے گا premium بنے گا وہ اس equation سے ہم calculate کر سکتے ہیں اب اسی equation کو use کرتا ہوئے انہوں نے کچھ چیزیں پوچھئے کہ assume question 45 میں assume that the smallest policy which will be used in is 10,000 سب سے کم policy آپ کتنے کے لے سکتے ہیں 10,000 والی لے سکتے ہیں and the largest is 50,000 تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر 10,000 والی policy لیں گے ٹھیک ہے تو اس کو اگر میں divide کر دوں 1000 کی اوپر x کی value x کی value اگر ہم نے calculate کرنی ہے face value تو وہ کتنے بنیں گی 10 اس کا مطلب ہے کہ آپ minimum 10 لے سکتے ہیں اور maximum x کی value کتنی ہو سکتی 50,000 اور ایک policy چونکہ 1000 کی ہے تو divide کریں گے تو 50 تو وہ آپ سے پوچھے determine this restricted domain تو domain mean x کی values کی ہوں گی 10 less than or equals to x is less than or equals to 50 تو یہ اس کی domain ہے جو restricted domain ہے 10 range for this function اب اس چونکہ ہمارے پاس function already ہمارے پاس ہے f of یا p یا f of x ہے وہ کیا ہے 2.5 x plus 150 ہے تو آپ اس ہی range کے لیے اس ہی domain کے لیے ہم نے range calculate کرنا ہے تو premium کیا بنے گا اگر آپ کے پاس کم سے کم x یا face بنے گا 2.5 into 10 plus 150 اس کو آپ calculate کر لیں تو you get 175 اس ہی طرح آپ maximum face value کتنی ہے 50 کو پوٹ کریں 2.5 into 50 plus 150 and that gives us 1 foot double 0 اس کا مطلب ہے کہ اس کی restricted range جو ہے وہ کیا ہے premium job تو ملے گا وہ کم سے کم 175 اور زیادہ زیادہ 1 اور but they are in thousands dollars